ہیلو دوستو نمشکار کیسے ہیں آپ لوگ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم آنے والے نیکسٹ ویک کے لیے فنڈامنٹل انیلیسس دیکھنے والے ہیں تو دوستو جیسے کی ہم نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل انیلیسس کرنے کے لیے انویسٹنگ ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ ایک دم بڑیا ہے یہاں پر آپ اچھے طریقے سے ایڈوانس میں آنے والے ویک کے لیے جو بھی فنڈامنٹل ایونٹس ہوتے ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج پھر سے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس پرکار سے فنڈامنٹل انیلیسس کے لیے جو بھی فنڈامنٹل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے اور انویسٹنگ ڈوٹ کوم کی سائٹہ سے آپ جو بھی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہوتی ہیں ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہمارے انویسٹنگ ڈوٹ کوم کا انٹرفیش ہے اور یہاں پر ہم ٹولز میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہے ایکونومی کیلینڈر تو جیسے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈے بائی ڈے کا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے لیکن ہمیں ابھی آج یہاں پر دیکھنا ہے دس ویک یعنی کہ اس ویک میں کون کون سے فنڈامنٹل ایونٹس آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے جو بھی ہائی ایمپیکٹ والی نیوز ہوتی ہیں میں انہی کو پریفر کرتا ہوں تو اسی لیے میں نے یہاں پر یہ تھری سٹار پر کلک کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں تو دوستو آئیے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویک میں کون کون سی ایسی ہائی وولیٹائل اور ہائی ایمپیکٹ کرنے والی نیوز ہے جو مارکٹ میں وولیٹیلٹی بنا سکتی ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو نیوز اور ایونٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ چودہ فروری یعنی کہ منگلوار سے شروع ہو رہا ہے ٹیوشٹے سے لیکن یہاں پر منڈے میں کوئی نیوز نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے دوستو منڈے میں کہنا ہے نیوز تو ہے لیکن ہائی سنسٹیو نیوز نہیں ہے جیسے کہ ہم نے فیلٹر کیا ہے تھری سٹار پر ہمیں یہاں پر صرف جو سنسٹیو نیوز ہے وہی دیکھنی ہے تو اس لیے جو بھی سنسٹیو نیوز ہیں جو مارکٹ کو ہائیلی وولیٹائل کر سکتی ہیں وہ منگلوار سے ہی ہیں یہاں پر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی نیوز ہے جی ڈی بے کا ڈیٹا آنے والا ہے جی پی وائی کا یعنی کہ جو لوگ جی پی وائی میں ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر اگر آپ جی پی وائی کے پیر میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھا کاسا مومنٹ دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ سی پی آئی کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ دوستو یو ایس ڈی کی نیوز ہے تو یہاں پر بھی یو ایس ڈی میں اچھا کاسا مومنٹ آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے دین اس کے بعد یہاں پر بدوار میں جو ڈیٹا آنے والا ہے وہ سی پی آئی کا ڈیٹا آنے والا ہے جی بی پی کا then اس کے بعد جو important نہیں ہو جائے یہاں پر یہ core retail sales اور retail sales یہ UST کا data ہے جو کی شام کو 7 بجے آنے والا ہے تو اس پر آپ جرور گور کریں اس کو بالکل بھی ignore نہ کریں then جو لوگ crude oil میں trade کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ crude oil کی inventory آنے والی ہے یہ بھی ایک important data ہوتا ہے تو Thursday میں جو یہاں پر important نہیں ہو جائے وہ ہے سب سے پہلے Australian dollar کے لئے یعنی کہ employment change یعنی کہ وہاں پر employment میں کیا کیا changes ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت important data ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ Australian dollar میں trade کرتے ہیں تو آپ کو اچھا کاسا moment دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے then اس کے بعد اگر ہم UST کا کوئی important data کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ initial jobless claim یہ بہت important data ہونے والا ہے دوستو اور یہ news سام کو 7 بجے ہے برسپتیوار میں تو اگر آپ gold میں trade کرتے ہیں یا پھر کسی ایسی currency میں trade کرتے ہیں جس کے pair میں UST آتا ہے تو یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ important data ہوتا ہے یہ then اس کے بعد یہاں پر آپ کو دو نیوز اور دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ مہت پر نہیں ہے جتنا یہ initial jobless claim کا data ہوتا ہے then اس کے بعد یہاں پر فرائیڈے میں صرف ایک ہی high momentum news ہے جو کی retail sales کا data ہے GBP کے لئے تو اگر آپ GBP کے pair میں trade کرتے ہیں تو یہ data بہت ہی important ہونے والا ہے اور آپ ان news کو دھیان میں رکھ کر ہی trade کریں تو دوستو کافی سارے لوگوں کے مجھے comments آتے ہیں کافی سارے لوگوں کے messages آتے ہیں کہ سار کیا آج کوئی news ہے یا پھر آج market کی direction کس پرکار سے ہونے والی ہے تو دیکھیں دوستو market کی direction نردھاریت ہوتی ہے fundamental events سے ہی تو میں نے آپ کو advance میں آپ پر پورے week کے لئے fundamental events بتا دیئے ہیں اور یہ بہت important ہے جو جو میں نے آپ پر points بتایا ہیں آپ ویڈیو کو again دیکھ سکتے ہیں ان points کو بالکل بھی ignore نہ کریں کیونکہ market کا جو direction ہوتا ہے انہی news کے آدھار پر نردھاریت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں گولڈ کی گولڈ کی direction کیا ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تھے trader گولڈ میں trade کرتے ہیں تو ہم آپ کو گولڈ کی تھوڑی سی direction بتانے کا پریاس کریں گے تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں پر گولڈ کا chart دیکھ سکتے ہیں ابھی جو گولڈ ہے یہاں پر 1865 کی range میں trade ہو رہا ہے تو دوستو آنے والے week کے لئے گولڈ کی کیا direction ہو سکتی ہے یہاں پر ہم نے ایک گھنٹے کا chart کا time frame لگایا ہوا ہے اور ابھی کے لئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ ایک range میں trade کر رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گولڈ یہاں پر ایک downtrend میں تھا اور downtrend میں ہونے کے بعد ابھی ایک range میں trade کر رہا ہے تو آنے والے week کے لئے یہاں پر کس طریقے سے گولڈ moment کر سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو ہماری analysis کے according گولڈ کو اس طریقے سے ابھی moment دینا چاہیے ابھی تھوڑا سا یہاں پر یہ volatile ہے اور اس کے بعد گولڈ کا جو ہی strong support ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہم نے ایک range یہاں پر define کیا ہے 1825 سے 1837 تو یہاں پر ہمیں گولڈ کا strong support دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اور گولڈ کو یہاں سے rejection دینا چاہیے تو اگر یہاں پر گولڈ sustain کرتا ہے تو تھوڑا سا volatile ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر اوپر تک target دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں انہوں نے اس پرکار سے یہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ گولڈ کو یہاں پر 1825 سے 1837 کی range میں آنے پر یہاں پر ایک strong support دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تو یہاں سے گولڈ کو rejection دینا چاہیے اور اگر اس range میں گولڈ آنے کے بعد آپ کو bullish move دکھاتا ہے تو آپ یہاں پر buy کر کے چل سکتے ہیں باقی دوستو جو بھی market میں fundamental events ہیں fundamental news ہیں آپ ان کو ignore نہ کریں ان کو دیکھ کر اور ان کو دھیان میں رکھ کر trade کریں اور اسی طرح کی informative ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں باقی اگر آپ forex میں trading کرنا چاہتے ہیں یا پھر سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ forex میں trading کر رہے ہیں لیکن profitable نہیں ہے تو آپ ہماری private community کا بھی حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی پیسہ pay نہیں کرنا ہے صرف simply آپ کو جو ہم نے description میں link دیئے ہیں ان میں click کر کر آپ کو ہمارے link سے ایک forex trading account open کروانا ہوتا ہے then اس کے بعد اس میں deposit کر کے ہمیں screen source send کرنا ہوتا ہے then میں آپ کو اپنے private forex learning community میں add کر لیتا ہوں باقی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یہ سجھا ہویا تو مجھے comment box میں لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے take care bye bye دھنیواد